موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ میڈر ٹائمز اور خبر پریاغ راستے سنگم نگری میں ایک دسمبر سے شروع ہوئے صرف مہلے میں باعث راجیوں سے تین سو زیادہ صرفی پہنچے مہلے میں تین سو سے زیادہ سٹال لگائے گئے ہیں سانسکرٹک شکس آیوجت سے سلپ بزار میں کاشمیر کے اونی کپڑے گجرات اور راجستان کے آرٹیفیشل جیلی راج جائپور سے لاکھ کی چوڑیا پانی پس سے ٹیرہ کوٹا کا سامان لودیانہ سے گرم کپڑے سہارپور غازی عباس پنیچر کے سٹال لگائے گئے ہیں جائپور سے آئے اسلام احمد اس پیڑی سے ہیں جنہوں نے مہاراجہ جائسنگ کے جائپور پسانے وقت ایران سے بلایا تھا تاکہ وہ کاریگر یہاں کی لاکھ کی چوڑیا بنا سکیں احمد کی بہت خوبصورت چوڑیا بڑے لے کر آئے ہیں اوہے بتاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ چوڑیوں میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے اب چوڑیوں میں گوٹ پتی ور کے ساتھ بھی کام ہونے لگا ہے قسم اور کے پیڑوں سے ڈکالے والے گوڑ نماتت کو لاکھ کہتے ہیں اس لاکھ سے چوڑیاں بڑتی ہیں انیس سو چھانبے میں راستپتی پسکاز سمانت ہوئے ورطمان میں لاکھ کی چوڑیاں کیمیکل ملا کر چمکیلی بنانے کا پریاز کیا جا رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے چوڑیاں سجی کلائیوں میں لرجی ہو سکتی جبکہ پیور لاکھ کی چوڑی سے بلیڈ پریشر کو نیرنطرت کرنے میں مددگار ہوتی ہے کیمیکل سے چوڑی میں تھوڑی چمک ضرور بڑھ جاتی مگر یہ چمک کچھ دن بعد اڑ جاتی ہے میرا نام اسلام احمد ہے میں جیپور سے آیا ہوں اور لاکھ کی چوڑیوں کا ماسٹر شلپ کار ہوں بھارت سرکار وستر منترالے منسٹری اور ہیمن ریسورٹس سنسکرنٹری منترالے سبھی ڈپارٹمنٹ سے میں پنجکرد شلپ کار ہوں میں لاکھ کی چوڑیوں کو میرا جو پریوار ہے تین سو سال سے اس کارے میں لگا ہوا ہے کیونکہ لاکھ کی چوڑیاں جو ہے پارم پرک کرافٹ ہے جیپور کا جیپور کا یہ پارم پرک کرافٹ ہے تین سو سال پرانا اور میرا پورا پریوار یہی کام کرتا ہے میں بہت بہت شکر گزار ہوں انسی زیڈ سی سی کا کہ وہ مجھے ہر سال بتیس سالوں سے مجھے یہاں لگاتار بلاتا آ رہا ہے اور میں الہباد کے لوگوں کے سامنے اپنی کلا دکھاتا ہوں اور ان کی من پسند چوڑیاں انہیں پہناتا ہوں ایک کڑا بنانے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے ایک کڑا بنانے میں مجھے چار سے پانچ منٹ کا سمیں لگتا ہے تقریباً دو سو کڑے میں روز میرے گھر کے اندر میں بناتا ہوں اسلام بھئی آج کل دیکھا گیا ہے کہ نئی جنریشن ہے وہ دیرے دیرے اپنی پرمپرہ چیزوں سے الگ ہوتا جا رہا ہے ان کے لیے کیا کہنا چاہتا ہے سر میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں آج نئی جنریشن کو کہ وہ جو موڈرن طریقے ہیں جو آج کل کیمیکل آ رہا ہے دنیا بھر کی چیزیں آ رہی ہیں ان سے بچیں کیونکہ لاکھ ایک نچورل آرگنک پروڈیکٹ ہے جو پیڑوں سے گم کی روپ میں پرابت ہوتا ہے پہلے کے زمانے کے اندر میڈیسن نہیں ہوتی تھی ان جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا جو میں لاکھ کی چھوڑییں بنا رہا ہوں یہ وہی ایک جڑی بوٹی ہے کیونکہ لاکھ جو میں بناتا ہوں اس سے یہ جو آج خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ لاکھ جب اسکین کو ٹچ کرتی ہے اپنی خال کو ٹچ کرتی ہے تو بلٹ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے کیونکہ یہ جو لاکھ ہے یہ آرگینک مٹیریل ہے نیچرل دیش دنیا کی خبروں کے لیے ورلڈ میڈیا ٹائمز نیوز چینل کو سبسکرائب کریں